بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جانا نیوز ایش ڈی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کے بولٹن پر بولٹن میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں گوجرس سے اسرار حسین شاہ کے رپورٹ کے مطابق ایمیل آزاد کشمیر اسمبلی پیر مظہر سعید شاہ نے نمہ لاہور کا خیر سگالی دورہ کیا آزاد کشمیر اسمبلی کے روکنور چیئرمن مہینہ کمیٹی وزیراعظم آزاد کشمیر پیر مظہر سعید شاہ اسلام آباد سے چھنگ جاتے ہوئے مولانا توقیر افضل ڈائریکٹر آرز تین سو تیرہ بلڈرز کمیٹی کی کمپنی کی دعوت پر ان کے نمہ لاہور میں ادارے السفدر کمیرشل مارکیٹ میں خیر سگالی کے دورے پر آئے اور ادارے کی کامیابی کے لیے دعا کرائی خبر شامل کرتے ہیں بہاول لگر سے مبشر سلیم خرل کے رپورٹ کے مطابق قائد مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف کی پاکستان آمد تاریخ استقبال کے سلسلے میں ورکرز کنونشن نیجی میریج ہال میں منعکت ہوا جس کی میزوانی سابق رکن قومی اسمبلی میاں آلم داد لالکہ اور سابق ممبر صبح اسمبلی رانہ عبدالروف زلائی نے کی مرکیزی قیادت کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی بہاول پرجوین کے کوارڈینیٹر سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کی زیر صدارت اور مہمان خصوصی فیصلہ بات سے نامزت کیے گئے سابق سپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق نے کہا کہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہونے والے جنرل الیکشن کے بعد انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف چوتی بار وزیر آزم بنیں گے دوہزار چودہ میں نواز شریف کی کامیاب حکومت کے خلاف سازش کا آغاز کیا گیا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے پاکستان کے مجرم ہیں ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کی قربانی دی شہباز شریف حکومت میں رکھی گئی معیشت کی بنیاد پر ملک پانچ سال چلے گا میاں نواز شریف یہ ملک کو درست سمت میں گامزن کریں گے نواز شریف کا تاریخ استقبال کیا جائے گا کنونشن سے رانہ عاطف رعوف اسرار احمد خان چودی نور الحسن رانہ عبدالعوف میال عمداد دالیکہ نے بھی خطاب کیا خبر شامل کرتے ہیں گڑھا موڑ سے منظور جڑکی رپورٹ کے مطابق تھانہ گڑھا موڑ کی حدود میں جالی خات فروخت محمد زرات اور پولیس نے چھاپا مار کر تین سو تین بیک جالی خات برامت کر لی گڑھا موڑ میں مخبر کے اطلاع پر اسسٹن ڈائریکٹر زرات میلسی اور اسسٹن ڈائریکٹر فرٹلائزرز کنٹرولر امتیاز اسے انشانے ایسے چوش شبیر احمد جوگر کے ہمراہ جالی خات فروخت کرنے والے رب نواز واجد علی کی دکان پر چھاپا مار کر تین اقسام کی جالی خات برامت کر لی جس میں روٹ گارڈر پچاس کلو کے ایک سو اکتالیس تھہلے اسسٹن ڈائریکٹر زرات نے کہا کہ جالی خات اور ذریعی عدویات فروخت کرنے والوں کو کاشتکاروں کی قسمت سے کھیلنے نہیں دیں گے ان کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائیں گے رکھ کرتے ہیں نوہ لاہور کا تھانا نوہ لاہور میں سروس کے اختتام پر ڈرائیور ہیڈ کونسٹیبل منی رحمت کو ایسے چو اور ساتھی اہلکاروں نے خراج تحسین پیش کیا تھانا نوہ لاہور میں تائینات ڈرائیور ہیڈ کونسٹیبل منی رحمت ساٹھ سال کے عمر میں سنتیس سال بائزت سروس مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو گئے ایسے چونما لاہور زبیر خالد رندہاوہ نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ منی رحمت نے اپنی جیوٹی کے دوران کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا انہوں نے منی رحمت کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا خبر شامل کرتے ہیں گڑا موڑ سے مقامی صحافی پرویز اقبال ماسٹر جاوید اقبال منیر احمد جٹ اور بشیر احمد جٹ کی گھر محفل ملاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں جامعہ مسجد جمال ٹاؤن کے امام اور خطیب کاری عبدالعزیز فخری نے صیرت النبی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ کی آمد سے کائنات میں نور پھیل گیا اور ہر طرف جہالت سے چھٹکارہ مل گیا آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس موقع پر رانہ اکرام شاہد جاملیاز احمد منظور جٹ ملک حفیظ عزیز ڈاکٹر ملک حبیب اللہ ماسٹر جاوید عبدالروف مقبول احمد سیال مہر بشیر سیال عبدالخالق بھٹی ماسٹر محمد امین میاں فیاض احمد چوزی محمد اسلام جٹ اور دیگر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی صوبت پر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں رحیم بخش کی رپورٹ کے مطابق تحصیل مانجی پور میں لانس نائک محمد پناہ کٹپار پر شاور وزیرستان میں شہید ہو گئے لانس نائک محمد پناہ کٹپار کے بیٹے نظر محمد کٹپار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا میرے مامو علی شیخ کٹپار اور میرے نانا علا دنا عرف شاہو نے میری ماں کو لے کر ہمارے باپ کے پیسے بھی پچیس لاکھ روپے وہ بھی لے لیے جو ہمارا حق میرے مامو علی شیخ کٹپار نہیں دے رہے ہم چار بھائی اور دو بہنے ہیں اپنی دادی کے پاس رہتے ہیں چیف آف آرمی آصف منیر اور حکام بالا پاکستان سے وزیراعروبولوجستان اور وزیراعظم کاکر صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا حق دلایا جائے میرے مامو علی شیخ جو فوجی ہیں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ تمہارے چچا کو جان سے مار دیں گے ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف آف آرمی آصف سے کہ ہمارا حق دلایا جائے ہم چار بھائی دو بہنے اپنی دادی کے ساتھ رہتے ہیں ہماری پڑھائی لکھائی ہماری دادی چچا کے ذمہ ہے عالی حکام انصاف دلائیں ملتان صاحب کو آگاہ کری ہیں قائم مقام کمیشنر کیپٹن ریٹائر رانالز رزوان قدیر نے سرکاری اصاصوں اور پرپرٹی سمیت لینڈ ریکارڈ کی انسپیکشن کا حکم جاری کر دیا اس سلسلے میں انہوں نے جویئن بھر میں سرکاری پرپرٹیز کی اثر نوپ پرائز اسسمنٹ کر کے ریونیو میں اضافے کی ہدایت بھی کی کمیشنر کیپٹن ریٹائر رانالز رزوان قدیر کی صدارات میں دویجنل افسران کا اجلاس منعقی دعا ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر ارشد گوپانگ نے اجلاس میں لینڈ ریکارڈز کے حوالے سے بریفنگ دی کائم اکام کمیشنر کیپٹن ریٹائر رانالز رزوان قدیر کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کا سرکاری ارازیوں کو عوامی مفاد کے لئے استعمال پر خصوصی فوکس ہے اس سلسلے میں چیف سیکریٹی پنجاب نے ڈیپٹی کمیشنرز کو ڈوی ان بھر میں اپنی ارازیوں کا ریکارڈ مرتب کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے سرکاری لینڈ کے ریٹس کو کمرشل مارکٹ کے تناسب سے متعین کیا جائے گا جبکہ گوڈ گوورنس کے لئے اضافی سٹاف کو حال نشستوں پڑتا ہی نات کیا جائے ملتان صاحب کو آگاہ کر رہی ہیں قائم اکام کمیشنر کیپٹن ریٹائر رانالز رزوان قدیر نے کہا کہ ڈوی ان بھر میں سموگ اور ڈینگی کے تداروں کے لئے خصوصی اقتامات کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں محکمہ محالیات اور محکمہ صحت کو خصوصی ٹاسک پی دے دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ زگ زگ ٹیکنولوجی نہ اپنانے والے بھٹوں کو سب محک کر کے بھاری جرمانوں کے ارکامات بھی جاری کیے گئے ہیں اجراز میں ڈینگی سموگ اور اب گاؤں چنکنگے مہم کا تفصیلی جائزہ لیا گیا قائم اکام کمیشنر کیپٹن ریٹائر رانالز رزوان قدیر نے کہا کہ دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور الپی جی ریفلنگ کے خلاف بھی ایکشن دیا جائے جبکہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے فیلڈ ٹیم میں متحرک کر کے آن لائن ڈیٹا تیار کیا جائے انہوں نے کہا ڈینگی مہم میں عدم تعامل پر گودام اور پروپرٹی مالکان کے خلاف سخت کاروائی ہوگی قائم اکام کمیشنر کا کہنا تھا کہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے پر دفعہ 144 کے تحت مقدمات درج کرا جائیں گے بعد ازاں اجلاس میں مختلف محبو کی جانب سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی عالمی یوم قپاس کے حوالے سے پاکستان قوارٹ انڈ جنرز اسوسییشن کے زیرے تمام ملتان میں تقریب کا انکار کیا گیا جس میں نگران صوبائی وزیر سنت و تجارت اور زراعت ایسم تنویر نے نگران وزیرعالہ پنجاب محسن نقبی کے نمائن کی کرتے ہوئے شرکت کی اس موقع پر نگران صوبائی وزیر ایسم تنویر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کی کاشکار اور پیداوار بڑھانے کے لیے وزیرعالہ پنجاب محسن نقبی اور ان کی ٹیم نے بہت محنت کی ہے جس کی وجہ سے اس سال سات ملین سے زائد کپاس کی گانٹیں حاصل ہوں گی انہوں نے مزید کہا کہ کپاس کا عالمی دن بنانے کا مقصد کپاس کی امیت کو نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے ایسم تنویر نے کہا کہ آئندہ دو ماہ میں زراد کے فروغ کے لیے دس سالہ پلین دے دیں گے اس موقع پر سیکریٹی زراد پنجاب افتخار علی صاحب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کی فصل ہماری محشت کے لیے انتہائی اہم ہے ماہ اپریل میں کپاس کی بحالی کے لیے شروع کیے گئے سفر کے اچھے رتائش برامت ہوئے اور اس سال کپاس کی زیرے کاش رکبور پیداوار میں گزاشتہ سال کے مقابلے میں پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے اس تقریب میں سابق وزیراعظم سید یوسف رزاگلانی سابق وزراء سید خرشید شاہ عبد الرحمن کانجو ایڈیشنل چیف سیکریٹی جنوبی پنجاب کیپٹن ڈیٹائر ساکیب زفر سیکریٹی زراد افتخار علی صحو سیکریٹی زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل وائس چانسلر ایم این ایس زرائی یونیورسٹی راو آصف علی چیئرمن پاکستان کورٹ ان جنرز اسوسییشن وحید ارشد زرائی ماہری انکاشتکاروں سندکاروں غیر ملکی مندوبین بھی موجود تھے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہا